اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے اچھے ہیں خیریہ سے ہیں خوش باش رہے ہیں مزے میں رہے ہیں آج ہم بنائیں گے توا کیمہ تو اس کے لیے میں نے لے لیا آدھا کلو کیمہ ایک ادھر بڑے سائز کا کٹا ہوا ٹماتر ایک ہری میرچ چار سے پانچ جوویہ لسن کے ایک چھوٹا سا ٹکرا ادرک ہے اور ساتھ میں گارنش کے لیے میں نے رکھے ہیں کاٹ کے بری کٹے ہوئے ادرک اور ایک ادھر ہری میرچ یہ میں نے کاٹ کے رکھ لیا تھے اور اینڈ پر ڈالیں گے ہم گرم مسالہ ہوم میٹ گرم مسالہ تو یہ ہے ایک ادھر کٹا ہوا پیاس درمیانی سائز کا اچھا جی یہاں پہ میں نے توا رکھ دیا اور اویل بھی ڈال دیا ہے تو اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے کیمہ تو چونکہ یہ ہے توا کیمہ تو اس لئے ہم توا پہ ہی بنا رہے ہیں میرے پاس بڑے سائز کا تو نہیں ہے تو جو ہے اس کے اوپر ہی بنا رہے ہیں لیکن یہ اتنا چھوٹا توا بھی نہیں ہے ماشاءاللہ سے ٹھیک کیا توا یہ ہے اچھا جی تو اس میں ہم نے کیمہ تھوڑا سا فرائی کرنا ہے اویل میں ڈال کے تو تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد میں نے اس میں بریک جو لسن اور ادرک کا پیسٹ بنایا تھا وہ ڈال دیا میں نے اس میں اور اس کی ہم تھوڑی سی بنائی کر لیں گے اور اس کی پیاری سی خوشبو آ جائے لسند رکھئے اچھا جی اس کی اچھی طرح سے بنائی کرنے ہے اور پیاری پیاری سی خوشبو آنے شروع ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ سے بڑی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے اور بڑا مزے کا بن رہا ہے اچھا جی اس میں پھر ڈال دیں گے ہم کٹاوا پیاس تو اس کو ہم سوتے کر لیں گے تو پیاس ہوتے ہونے کے بعد میں نے ٹماٹر ہری میٹھ کٹی ہوئی اور نمک اور لال میٹھ پیسی ہوئی اور حلدی بھی ڈال دی تھی تو وہاں پہ تھوڑا موبائل کا مسئلہ ہو گیا تھا تو وہ خراب ہوگی تھوڑی وہاں سے نا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا نا تو پھر ٹماٹر بگرہ ڈالنے کے بعد اس کی اچھی سے بنائی کرنی ہے پھر سے ٹماٹر پانی چھوڑ دیں تو پھر اس کو بھون لینا اچھی طرح سے اور لاسٹ میں ہم نے اچھی طرح سے بھون کے نا تو اس کے اوپر گرم مسالہ ڈالنا تو گرم مسالہ جو تو ہے میرا وہ ہومیڈ تو اس میں ساری چیزیں شامل ہیں جو مسالے میں ہوتی ہیں تو گرم مسالہ جب بھی ڈالیں تو وہ لاسٹ میں ڈالا کریں اس سے کیا ہے کہ آپ کا جو کھانا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے وہ پھر کالی کالی نہیں ہوتی تو پھر بڑا مزے کا اس کا ذائقہ لگتا ہے تو ایک بار آپ ضرور اس طریقے سے بنا کے دیکھیں کہ آپ کو ضرور مزائے گا اور انشاءاللہ آپ مجھ سے زیادہ اچھی اور بہتر بنائے گے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہاں پہ اچھی طرح سے یہ بھونا جا چکا ہے تو بڑی مزے کی اور بڑی زبردست سی خوشبویں آ رہی ہیں تو یہ ہے ہمارا تواکیما ریڈی ہے اب ٹوپر ہم ڈال دیں گے اس کے اوپر بڑی کٹا ہوا درک اور ہری میٹ جو میں نے کٹ کے رکھی تھی ایک ادہ دی آپ کو اگر سپائسی زیادہ پسند ہے تو آپ اسے آپ سے زیادہ کر سکتے ہیں نمک میٹ وغیرہ تو یہ دیکھیں جو پھر ڈال دی ہے ہرا دھنیا تو اتنی زبردست اور اتنی مزے کی خوشبویں آ رہی ہیں اور یہ بہت ہی مزے کا بنائے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ بھی ایک بار اس طرح سے تو آپ کو کھانے میں ضرور مزا آئے گا تو یہ ہے ہمارا تواکیما ریڈی ہو چکے تو بڑا منٹوں سے اور جھٹ پٹ سے بن گیا تھا اور بہت ہی مزے کا بنائے تو چلیں جی اب کر لیتے ہیں اس کو مکس مکس تو نہیں میں کرنا چاہ رہی تھی ہرا دھنیا اور جو جنجر ڈالا ہم نے تو اس طرح سے مزے کی لوک لگ رہی تھی تو چلیں جی مکس کر لیتے ہیں تو یہ زبردست ہمارا کیما ریڈی ہے تو یہ بائٹ ہے آپ لوگوں کے لیے گرما گرم بائٹ اور واقعی مزے دار تو کیسے لگی آپ کو آج کی ریسپی ضرور بتائیں اچھا جی ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور اپنے پیارے پیاروں میں شیئر بھی کیا کریں اور کمنٹس باکس میں بتایا کریں کہ آپ کو کیسے لگتے ہیں میری ریسپی تو جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جب دی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ